موسیقی ہم سب سے پہلے برما کے مسلمانوں کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئیں یہ نہائیت ہی ظالمانہ اقدم آتے ہیں برما گورنمنٹ کے وہاں پہ میں نام لیے بغیر کہوں گا کچھ نوبل ایوارڈ ہولڈرز اس ملک میں ہیں جن سے ہمیں توقع آتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایک لفظ کلنگ کے خلاف نہیں کہا ہم سارے یہاں اس لیے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ برمیز گورنمنٹ کو ایک میسج بیج سکیں کہ جو کھلنگ ہے اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو کہ سیمٹین سنچری سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کو روکا جا سکیں پوائنٹ نمبر ون ہم اس پریشر کو بلڈ اپ کریں گے ہم اسے یہاں سے ٹین ڈاؤنک سٹریٹ لے جائیں گے اور وہاں سے بریٹش گورنمنٹ کو اور اس کے بعد یونیٹی نیشن کے آفیس کے سامنے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروٹیسٹ کرنے کی تاکہ یہ پریشر بلڈ ہو کے برمیز گورنمنٹ پر ایک سفارتی ایک ان کی طرف ایک یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس کیلنگ کو روکے اور آپ یہ کب تک سپورٹ کریں گے ان لوگوں کو ہم انشاءاللہ جب تک یہ کیلنگ رک نہیں جاتی اور جب تک ان لوگوں کو انصاف مل نہیں جاتا ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے وہاں سے بہت زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے جن میں بنگلہ دیش انڈیا ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگ وہ جو اپنے گھر اپنی جائداد املاک چھوڑ کے چلے گئے ان کو واپس وہ گورنمنٹ انہیں اجازت دے واپس آنے کی اور ان کی جان و مال کو تحفظ دیا جائے جب تک یہ نہیں ہوتا ہم انشاءاللہ اپنی آواز اپنے ضمیر کے لیے دنیا کے سامنے اٹھاتے رہیں گے اور ہم اسپیشل ہی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں جو کہ جہاں بھی دنیا میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے ہیومن رائٹس ساری ارگنائزیشن ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ اس کا صدے باب کرتی ہیں لیکن اس اشیو پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلکل خاموش ہیں تو ہم باہر اس لیے نکلے ہیں کہ ان کے ضمیر کو جنجوڑا جائے یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہونے کا راہ گل آپ نے ان کو جنجوڑا جائے اور انہیں سامنے لائے جائے اور ان کے سامنے یہ آواز بلان کی جائے جس سے برما کے لوگوں کے لیے ایک بہتر معل پیدا ہو کے وہ ازادی سے اپنے اپنے ملک میں رہ سکے میں نے ملک میں رہا ہے ڈاچے جوانے ڈاچے 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 ہمیں مجھے 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 مجھے